ڈیڑھ مہینہ پہلے میں لگا رہا کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا ہے میں کہتا رہا میں نے دو جلسوں میں بتایا میں نے اپنے ساری ساری میری ٹیم کو میں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے آج ساری اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں جتنا جی ایٹی کا ریکارڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہے ہیں کون کر رہے ہیں کیوں کیا جا رہے ہیں کس کو خوف ہے کون اتنا طاقتوار ہے تو میری میری بات سنیں اب ایک اور پلان بنا ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں میں خاص طور پر پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز انہوں نے پلان کیا بنایا ہے زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے اور وہ کیا آپریشن ہے اور میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیا ہے آئی جی نے اور ادھر سے اس نے منتخب کیا ہے یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں وہ کیا کریں گے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے چار پانچ پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر رہ کے انہوں نے چار پانچ پولیس والوں کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے انہوں نے گولیاں چلا دی ہے ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے مارل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آکے وہ پھر مرتضی بٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے یہ پلان بنا ہوا ہے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے میں یہ سب کو آج بتانا چاہتا ہوں میں پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پانچ لوگ یہ قتل کریں گے صرف اور صرف بھانہ مار کے کہ یہاں اٹیک کرنے کا اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نگاہ لی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے میں جیل میں چلا جاؤں گا لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادم نہیں پڑنا میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے پانچ چار پانچ لوگ مارنے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان وہی مورڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے